بھائی نے سوال کیا الرجی ہے کسی چیز کی الرجی ہے خوش خارش ہے بس میرے محترم بھائیوں کسی کو اگر خارش ہے اس کے لئے دوائیوں کے چکر میں مت پڑو دو چیزیں استعمال کرو کیلہ 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 لو اتنا ہی ناریل کا تیل لو اس کو مکس کر لو اور میرے محترم بھائیوں جہاں جہاں خارش ہے وہاں پہ اس کو لگاؤ یقین جانو آپ لوگ دھنگ رہ جاؤ گے یار یہ اس سے بھی کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ان کے نا یہاں پہ یہاں پہ تدری بنی ہوئی تھی یہ عام تدری وہ کہتی مجھے پچھلے کئی سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر ٹیوب لگاتے ہوئے واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں جھوٹے پہ لانت ہے دو دن اس نے کیلہ لگایا تیسرے دن میرے پاس خود آئی کہہ لگی سر مجھے پتہ نہیں چاہ رہا وہ تھی کام پہ اور اس کے بعد زندگی میں اس کو دوبارہ نہیں ہوئی میرے محترم بھائیو کیلہ یہ صرف طاقت نہیں دیتا یہ جن لوگوں کو دانتوں کی بیماریاں ہیں دانتوں میں تھنڈا گرم لگتا ہے یہ جتنے لوگ کسی کو کہتا ہے مجھے بڑے دانت میرے بڑے درد کرتے ہیں دانتوں سے خون آتا ہے مجھے پائوری ہے مسوڑے ساتھ چھوڑ گئے ہیں میرے محترم بھائیو ٹوٹھ پیسٹ بند کرو کیلے کے ساتھ پیش کرو کیلے کے ساتھ پیش کرو ابھی کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا کہتا ہے میرے موں کے جو زخم تھے پچھلے چھ سات سال تھے ڈاکٹر صاحب تین دن ہو گئے آپ نے وہ کیلے کا بتایا تھا میں کیلے کو چباتا ہوں اور اس کو زخموں کے اوپر ایسے لگا دیتا ہوں زبان سے اوپر لگا دیتا ہوں تین چار پانچ منٹ لگا کے رکھتا ہوں الحمدللہ وہ زخم ٹھیک ہو گئے اپنے دانتوں کو کیلے سے ساف کرو اور خارش کے لیے میرے محترم بھائیو ایک یہ کرو اور دوسرے نمبر پہ آپ کیا کرو سبز دنیاں اور سبز پدینہ اس کو رگڑ لو اس کو اس کو رگڑ لو گڑ والی سکنجوی مناؤ گڑ والی ایک گلاس میں ایک بڑا چمچ پدینے اور دنیاں کا رگڑاوہ وہ ڈال دو اس کو مکس کرو ایک گلاس صبح پیو ایک دوپیر پیو شام کو نہیں پینا دس دن لگاتار پیو آپ کے خون کی جو حدت ہے خون کی جو گرمی انشللہ انشللہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گی